اسلام علیکم میں ہوں فائزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فائزہ کیچن اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں دہین کی ریسیپی تو آپ نے اس کو بالکل مسنی کرنا اور اگر آپ دیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کونسی مسٹیکس کرتے ہیں جس سے آپ کا دہین اس طرح کا گھارہ یہ دہین نہیں بنتا تو الحمدللہ ہمارا دہین بہت زیادہ گھارہ اور تھک بنائے یہ آپ کے سامنے ہے تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلے ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں دہین بنانے کے لیے دیڑھ لیٹر میں نے دودھ لیا ہے اور یہ فل آف کریم دودھ ہے اس کو میں بوائل کر رہی ہوں تو آپ نے بھی فل آف کریم جو گھارہ دودھ ہوتا ہے اسے آپ نے استعمال کرنا ہے تو دہین میں نے دودھ لیا ہے اور اس کو میں بوائل کر رہی ہوں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دہین بہت اچھا اور مٹھا بنے تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور بلکل آپ نے سکپ نہیں کرنا تو آپ کو میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ دہیں جمائیں گے تو آپ کا دہیں بہت اچھا اور پروفیکٹ بنے گا تو آپ ڈیٹھ کلو دودھ ہے اور اس کو میں بوائل کر رہی ہوں دودھ کو آلماسٹ بوائل آ گیا ہے اور ڈیٹھ لیٹر دودھ ہے تو اس سے ہم نے بوائل کر کے سوا لیٹر ہم نے دودھ کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دہیں میٹھا بنے تو اس کے لیے اندر میں چینی شامل کر رہی ہوں تو ڈیٹھ کلو دودھ میں اٹ لیسٹ میں ٹو ٹیبل سپون چینی یہ میں اندر شامل کر رہی ہوں تو اگر آپ کو میٹھا دہیں تو میں نے اندر ٹو ٹیبل سپون چینی ڈال دیا ہے تو اگر آپ کو میٹھا دہیں نہیں پسان تو اٹ لیسٹ ون ٹیبل سپون آپ چینی اندر لازمی شامل کریں اسے یہ ہوگا کہ آپ کا دہیں کھٹا نہیں بنے گا تو ٹو ٹیبل سپون میں نے اندر چینی ڈالی ہے اور دودھ کو بوائل آ رہا ہے اندر شامل کرنے کے بعد تو اس کو اس طرح سے ہم نے پھینٹتے رہنے اور ساتھ میں دودھ پکتا رہے گا ہمارا ریڈیوز ہوتا رہے گا ڈیٹھ کلو سے سوا کلو پہ آ جائے گا اور ساتھ اس طرح سے ہم نے اس کو پھینٹتے رہنے اتنا دودھ کو آپ پھینٹیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اتنی بھلائی اوپر آئے گی دودھ کو میں پھینٹتی جا رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ اوپر جھاگا آ گئی ہے اور دودھ بھی ریڈیوز ہو گیا ہے تو اب اس پیچ کے اوپر میں چولا بند کرنے لگی ہوں آپ نے کوئی بھی گہرا برتن لینا ہے اور اس کے اندر دودھ کو ڈال دینا ہے تو دودھ کو اندر ڈالنے کے بعد اب ہم نے ویٹ کرنا ہے اس کا نیم گرم ہونے کا گرم دودھ کی اندر آپ نے بلکل نہیں شامل نہیں کرنا اسے یوگا کے دہیں کھٹا بنے گا اور یہاں پھر پانی ہو جاتا ہے دہیں میں بہت زیادہ تو اس وجہ سے میں دودھ کو اب رکھ رہی ہوں تاکہ یہ نیم گرم ہو جائے تو اس کے بعد نیکس ٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں دودھ نیم گرم ہو گیا ہے اور کیسے آپ دیکھیں گے کہ دودھ ہمارا نیم گرم ہو گیا ہے اس کے لیے آپ نے فنگر اندر رکھنی ہے اور تھوڑی دیر تقریباً وان منٹ اندر فنگر رکھنی ہے تو اگر نارمل ہو گا دودھ تو آپ کو پتا چال جائے گا کہ گرم ہے دودھ یا تھنڈ ہے وان ٹیبل سپون آپ نے میٹھا دہیں لینا ہے تو وان ٹیبل سپون یہ میں دہیں لے رہی ہوں یہ اتنا اور اس کو جسٹ اندر اس طرح سے ہم ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد جسٹ تھوڑا سا آپ نے ہلانا ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ اس کو ہلائیں جسٹ آپ نے کترہ سا اس کو ہلانا ہے تو دہیں میں جو بکٹیریاں وہ ہودی ایکٹیو ہو جائیں گے دہیں کو اندر شامل کرنے کے بعد آپ نے بلکل دودھ کو نہیں ہلانا دہیں کے جو بکٹیریاں وہ ہود بہت ایکٹیو ہو جائیں گے اور دہیں آپ نے روم ٹمپریچر کا دہیں لینا فریج کا دہیں آپ نے بلکل بھی استعمال نہیں کرنا جاگ لگانے کے لیے تو اگر آپ بلائی آپ کو پسند ہے دہیں کے اوپر تو آپ اس کے اوپر کوئی بھی کپڑا دیں اور کپڑا دے کر آپ دہیں کو جمنے کے لیے رکھ دیں اور اگر آپ کو بلائی نہیں پسند تو آپ اس طرح سے یہ کور کر کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو میں اس کے اوپر کپڑا دے کر رکھنے لگی ہوں اور اگر فار ایکسیمپل آپ ونٹرز میں دہیں جمع رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ کوئی بھی اوپر کپڑا وغیرہ اچھی طرح سے کور کر کے رکھیں تاکہ دہیں کے جو بکٹیریاں وہ ایکٹیو ہوں اور اسے دہیں ہمارا اچھا جمع تو اب اس کے اوپر میں کپڑا دے کر رکھنے لگی ہوں کیونکہ مجھے بلائی والا دہیں چاہیے تو پانچ شے گھنٹے کے لیے اسے میں رکھنے لگی ہوں سمر میں آپ نے پانچ شے گھنٹے کے لیے آپ نے دہیں اچھا جم جائے گا ہمارا اور اگر ونٹرز ہیں سردی ہیں تو پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اوور نائٹ آپ رکھیں تو اس سے آپ کا دہیں اچھا جمع گا اب اس کے اوپر میں کپڑا دے رہی ہوں اور اس کو جمنے کے لیے میں رکھنے لگی ہوں دہیں کو الحمدللہ دہیں ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی اچھی بلائی آئی ہے تو اس کے بعد جب دہیں ریڈی ہو گیا تھا تو اس کے بعد اسے میں نے فریج میں رکھا ہے دو گھنٹے کے لیے اور اب اس کے بعد دہیں ٹوٹلی ہمارا ریڈی ہے تو جب آپ دہیں جمالیں تو اس کے بعد آپ نے اس دہیں کو فریج میں رکھنا ہے ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں اور آپ اس کے بعد آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو آپ اس کی میں کٹنگ کر کے آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ سے یہ ہمارا دہی ریڈی ہوا ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو دہیں گی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں اللہ حافظ